بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج پونے بارہ بجے تقریباً انڈیا نے گولہ باری شروع کی نیلم کی سبل عوام پر یہ جورہ سے لے کر شاردہ تک یہ گولہ باری ہوئی ہے جس وقت یہ گولہ باری ہوئی ہم جمعہ پڑھانے شاردہ جا رہے تھے شیخ بیلا میں ہم تھے تو ہم نے شیخ بیلا کی جامعہ مسجد کے وضوخانے میں پناہ لی اس وقت ہم یہ تیجیاں گاؤں میں کھڑے ہیں اور یہاں کئی مکان جل چکے ہیں یہ ایک دوسرے ذاویے سے آپ دیکھیں اور یہ مکان جو قریب ہیں آپ میں تقریباً مکانات سے سو فٹ کے فاصلے پہ ہوں لیکن یہاں آگ کی تپش یہاں تک آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ لوگ یہ لوگوں کی حالت ادار دیکھیں اور کس طرح سوال عبادی پر یہ ظلم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سوال عبادی پر یہ سوال عبادی پر ظلم ہے سارا یہ سارا ظلم سوال عبادی پر ہو رہا ہے ان کی ساری عمر کی جمع پونجی ساری عمر کی جمع پونجی ان کی ختم ہو گئی ہے جی اور بلا وجہ یہ ظلم و بربریت ہے تمام حلقوں کو چاہیے کہ مظلوم نیلم کے باسیوں کے ظلم پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور انڈیا کو اس ظلم و ستم سے روکیں آئے دن یہ گولہ باری اہلیان نیلم کا جس نے جینا حرام کیا ہوا ہے کئی مکانوں میں آگ لگ چکی ہے تقریباً یہ آٹھ سے نو مکان ہیں جن کو آگ لگ چکی ہے اور اب یہ مکان جو قریب ہے یہ بھی خطرے میں شدید اللہ بہتر کرے گا کٹا یہ دیکھیں لوگوں کی ساری عمر کی جمع پونجی یہ ان مکانات کے جلنے کی شکل میں ضائع ہو چکی ہے جان کو خطرہ مال کو خطرہ ہر وقت کا خوف اس وقت بچے سکولوں میں محصور ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلی ویڈیو میں کہ بچے دو دو سو بچے سکولوں میں محصور ہوئے ہیں اور آدھا گھنٹہ تقریباً انڈیا یہ گولہ باری چلتی رہی ہے انڈیا کی ہیوی فائر چل رہا ہے مظلوم مسلمانوں پر اور یہ دیکھیں عبادی ہے سوال عبادی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک کا کنارہ ہے اور یہ سب سوال عبادی ہے یہاں پر کوئی ایسا قسم کا فوجی نظام نہیں ہے سب سوال عبادی پر یہ گولہ باری ہوئی ہے دیکھیں جی یہ کئی مکانات کو آگ لگ چکی ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کو کئی گولے یہاں گرے ہیں اور یہاں پر ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کتنے لوگ زخمی ہیں اور کیونکہ افرہ تفریح ہے لوگ اپنا جو مکان بچ چکے ہیں اسے ساز و سمان نکال رہے ہیں یہ سوال عبادی پر انڈیا کی گولہ باری ہے آج جمعہ کے دن تیرہ نومبر دوہ دار بیس کو ہوئی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت سغرہ کا منظر برپا ہے یہاں پر میں تقریباً آگ سے سو دوسو فٹ دور ہوں لیکن اس کی تپش اتنی شدید ہے سردی کے موسم میں بھی کہ قریب نہیں جایا پا رہا ہے قریب بھی نہیں جا پا رہے یہ ایک مکان اس کے قریب بچ چکا ہے اور یہ ملے والوں کی کوشش سے کسی طرح اس آگ کو بجا لیا جائے لیکن یہ انسانی بس سے باہر لگتی ہے موسیقی موسیقی